السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بات عمومی طور پر جو زیادہ ترکی جاتی ہے کہ یہ جو ہے مکہ ٹاور یا مکہ ٹاور اس کے اوپر جو چاند ہے یہ یہودی علامت ہے یہ عمومی طور پر لوگوں کے درمیان مشہور ہوتا ہے کہ یہ یہودی سازش ہے اور اس کے ساتھ جو یہ عمارت ہے یہ یہودیوں کے قبضے میں ہے اور فلاں فلاں علاقہ اس کے اوپر بڑا بڑا لکھا ہوا ہے کہ یہ ملک عبدالعزیز نے حرم کے لئے وقف کیے اور اگر لیکن اگر ہم اس کے علاوہ بھی دیکھیں تو کعبت اللہ کے مسجد حرام کے جتنے بھی منار ہیں سب کے اوپر اسی قسم کا چاند بنایا گیا ہے اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ چونکہ اس کعبہ کے اردگرد اس چاند کی شکل کے اندر بیزوی شکل بھی کہہ سکتے ہیں اس کو لیکن یہ چاند کی شکل کے اندر اس کی تقریباً تین چوتھائی جگوں کے اوپر پاڑیاں تھی تو یہ کعبہ کی اصل شکل تھی کہ ان تین پاڑیوں سے چار پاڑیوں سے یا جس کے دائمہ جتنی پاڑیاں تھی وہ اس چاند کی شکل کی بنی ہوئی تھی اور ان پاڑیوں سے یہ کعبہ نظر آیا کرتا تھا اور ایک جگہ ایسی تھی کہ جہاں پر وہ نہیں تھا اور وہ جگہ تھوڑی سی بچوی تھی تو یہ چاند جو اس کے اوپر لگایا گیا ہے یہ اس کی علامت ہے موسیقی